اور اب آپ کو بتائیں کہ کچھرہ پھینکتے پر گرفتاری اب پلاسٹک کی تھیلیوں کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے محکمہ محلیات سندھ بیرسٹر مرتضی وحاب نے آج سے پلاسٹک کے استعمال فروغ اور اس کی تیاری پر پابندی کا نوٹشفیکیشن جاری کر دیا ہے محلیاتی قوانین کے تحت پلاسٹک بیک کی تیاری فروغ اور اس کا استعمال قابل سزا جرم ہوگا پلاسٹک بیک سے متعلق قوانین کے خلاف ورزی پر قوائد کے تحت مقدمہ بھی درج کیا جائے گا اور قانون کے مطابق گرفتاری اور سزا یا دونوں بھی عمل میں لائی جا سکتی ہیں عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ شہری پلاسٹک بیک سے بجائے کپڑے یا کاغذ کے تھیلے کا استعمال کریں جیسے کہ کچھ رسا پہلے تک لوگ کرتے تھے اور سندھ حکومت نے پابندی اگست میں لگانے کا اعلان کیا تھا اس سے قبل اسلامباد میں ممنوع پلاسٹک بیک سے بھی پابندی آئید ہے اور آپ سنتے آئے ہیں کہ اسلامباد سے کس قسم کی ہمارے پاس اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ جہاں پہ پھل خرید لیے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ پھل جو ہیں آگے ڈسپیچ نہیں ہو سکتے کیونکہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں پابندی آئید ہے لوگوں کو آہستہ آہستہ اس سے عادت ہونے میں زرہ ٹائم لگے گا اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیرالہ سندھ کے ترجمان مرتضی وحاب صاحب بہت شکریہ مرتضی وحاب صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے بڑا احسن اقدام بڑا زبردست اقدام اسندھ حکومت کا لیکن بہرحال قانون کے اوپر اطلاع بڑا ضروری ہے کیسے یقینی بنایا جائے گا اس قانون کا اطلاع اور کوئی جرمانہ کوئی سزا وغیرہ اس حوالے سے وہ زیر غور ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں پبلک کوپریشن کے ساتھ اس بین کو یقینی بنایا جا سکتا ہے قانونی تقاضیں ہمارے پاس آلیڈی آویلیبل ہیں جس کے تحت ناصف ناصف جرمانہ آئیت کیا جا سکتا ہے بلکہ کرمینل کیز بھی ریجسٹر کیا جا سکتا ہے یہ تمام کریں گے لیکن بنیادی طور پر سنگ گورنمنٹ کوشش یہ کر رہی ہے چونکہ یہ ہمارا انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے میرا آپ کا مسئلہ ہے تو ہم سب کو اپنا کردار بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اگر ہر شہری خود کھڑا ہو کے کہے گا کہ آئی سی نو ٹو پلاسٹک بیکس تو میں سمجھتا ہوں یہ مہم صحیح معنوں میں انفورسبل بھی ہو سکتی ہے اور کامیاد بھی انشاءاللہ اچھا مرتضی یہ بتائے گا کہ پابندیاں ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی لگی ہیں لیکن سمہا اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا اس پر آپ لوگوں نے اسی کیا تکنیک استعمال کی ہے یا سوچا ہے کہ اس پر جو عمل درامت ہے آپ اس کو انشور کر سکیں گے اس کو یقینی بنا سکیں گے لیکن میری بنیادی سمیشن ہی یہ ہے کہ ماضی میں قوانین بنا دی جاتے تھے لیکن اویرنس کریئٹ نہیں ہوتی تھی آپ لوگوں کے ساتھ انگیج نہیں کرتے تھے لوگوں کو بتاتے نہیں تھے کہ کس طریقے سے ان تمام چیزوں کی نیگٹیو کونٹیشنز آتے ہیں تو اب کی بات سم گورنمنٹ نے جب اگست کے مہینے میں اس کا اعلان کیا تھا تو ہم نے پچاس پچپن دن کا ٹائم اسی لئے دیا کہ ہم لوگوں کے اندر ویرنس کریئٹ کر سکیں جو مینیفیکچرز ہیں ان کو انگیج کر سکیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے ہمارے انوائرمنٹ کے لئے یہ مزیر ہے پلاسٹک بیگز تو ہم نے اس پروسیس میں نا صرف شہریوں کے ساتھ انگیج کیا بلکہ جو یہ شاپنگ بیگز بناتے تھے ان کے ساتھ بھی انگیج کیا اور انہوں نے کمیٹ کیا اس ان گورنمنٹ کو اس بات پر انہوں نے وعدہ کیا ہے ہمارے پر دستاویزات اویلیبل ہیں جس میں انہوں نے کمیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ پہلی اکتوبر سے جو نون بائیو ڈیگریڈیبل پلاسٹک شاپنگ بیگز ہیں اس کو مینیفیکچر نہیں کریں گے تو انشاءاللہ مینیفیکچرز کے ساتھ مل کے پبلک کے ساتھ مل کے اور ہماری جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے اشتراک کے ساتھ انشاءاللہ ہم یقینی بنائیں گے کہ یہ جو بین ہے یہ صحیح معنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ کراچی کی حالت جب ہم کراچی میں بایا ٹرین انٹر ہوتے ہیں تو بن قاسم سے لے کے کالا پل تک سوائے کچرے کے ڈیروں کے اور کچھ نظر نہیں آتا پلاسٹک کراچی کیلئے ایک عذاب بن چکا ہے اس حوالے سے جو ایک بہتر اقدام سامنے آیا ہے وہ کچرہ پھینکنے والوں کو گرفتاری ان کی گرفتاری ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمل اتنا قابل عمل ہے کہ اس سے معاملات کنٹرول ہو سکیں دیکھیں میں اگر ماضی پر صرف نظر ڈالوں اور ناکامیوں پر نظر ڈالوں تو میں سمجھتا ہوں کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں انسان کو پوزیٹیو ہونا پڑے گا اور اچھی نیت کے ساتھ صاف نیت کے ساتھ بندہ جب کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے تو ہماری نیت صاف ہے ہم جنرلی سمجھتے ہیں کہ کچرہ جو ایک بہت بڑا ناسور ایک بڑا پرابلم اس شہر کے لیے ہے اس کو اس ایشو سے نمٹنے کے لیے بہت بڑی تدابیر کی ضرورت ہے چیف منسٹر نے اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے جس فیصلے کے تحت ہم کراچی کے بیک لاغ کچرے کو کلیر کر رہے ہیں یہ پلاسٹک بیکس کو بھی آپ اسی کے ساتھ ملا سکتے ہیں کہ پلاسٹک بیکس بھی ہمارے سیوریج کے نظام کو چوک کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک قانون پر عمل درامت نہیں کرے گا اس بات میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں یہ جو ہمارے شہر میں صفائی بھی جاری ہے لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں گندگی اور جو تافن ہے اس کی بھرمار ہے اس حوالے سے کوئی ڈیڈ لائن دی ہے کہ کب تک اس طرح کے معاملات پر قابو پاس سکیں گے آپ کے سوال سے تھوڑا سا میں بڑے احترام کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں کہ let's be positive دیکھیں گلاس آدھا بھراو ہے یہ آدھا خالی ہے یہ آپ کے اوپر ہے آپ اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں ماضی میں جب کام نہیں ہوتا تھا تو تنقید کا سامنا کیا جاتا تھا آج کام ہو رہا ہے تب بھی تنقید کی جاری ہے میری گزارش یہ ہے کہ وزیرہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تیس روز کے اندر بیک لاغ کو کلیر کیا جائے گا اور تقریبا پچھلے پانچ روز کے اندر تقریبا ڈیر لاکھ ٹین کچرہ بیک لاغ کا سندھ گورنمنٹ نے تھوڈی سی اٹھایا ہے تو وی آر گوئنگ ان در رائی دیریکشن انشاءاللہ پبلک کوپریشن پبلک اوپریشن میڈیا اس میں اپنا کردار ادا کرے لوگوں کو سمجھانے میں ہماری مدد کرے کہ کچرے کو اگر ڈیزگنیٹڈ سپورٹ پہ کچرہ کنڈی پہ ڈس بینز کے اندر وہ ڈالیں گے تو ہمیں کچرہ اٹھانے میں بھی آسانی ہوگی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ عوام میں وہ شعور بھی پیدا کرنا ہے کہ جو عوام کو کچرہ کا جو ڈبا ہے یا جو بھی کچرے کا پلوٹ ہے وہاں تک جانے پہ مجبور کریں اور کچرہ پیک کر کے یعنی ایک بڑے تھیلے کے اندر پیک کر کے پھینک جائے تاکہ وہ بار ارڈ ڈسپوز کرنے میں آسانی ہو اس حوالے سے عوام کے ساتھ آپ نے ابھی تک کوئی تعاون کی اپیل کی ہے دیکھر اسپونس ملا ہے میں سمجھتا ہوں بہت سارے ایریاز میں بھیتری آئی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں کورنگی کچھ ایریاز آپ کے ساتھ شیئر کروں جو سالہ سال جانت صفائی نہیں کی گئی تھی درات سے کچرہ کنڈیا جو کہ ایک پلکل پائل میں تبدیل ہو گئی تھی وہاں سے کچرہ ہم نے کلیر کیا اور جب میں خود وہاں گیا وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہمارے افسران وہاں جا رہے تو جو ریسپونس پبلک سے آ رہا ہے وہ بڑا پوزیٹیو ہے بڑا خوشائند ہے تو میں سمجھتا ہوں یہی چیز اور جگہوں پر کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے ایسے دسٹرکٹ سینٹرل کے مقامات ہیں جہاں پر کام کرنے کی ضرورت تھی اور کام کیا گیا مردی صاحب یہ بتائی کر کہ اس کے علاوہ نہر خیام کے بڑی باتیں سننے کہ جی اس کو دوبارہ سے ٹھیک طرح سے کیا جائے گا اس کو سجائے جائے گا کہ لوگ وہاں پر آئیں تو نہر خیام کو تفریم مقام بنانے کے لیے جو پلان آپ لوگوں نے سوچے اس پر عمل کب سے شروع کریں گے اس پروجیٹ کے اندر کچھ حکم کچھ قانونی ایشوز تھے جس کی وجہ سے یہ دلے کا شکار ہوا تھا لیکن آج الحمدللہ سندھ کی کابینہ نے اس بات کی منظوری دی کہ اس کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے اندر ہم پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس نہر خیام پروجیٹ کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے ایک پارک کو ڈیولپ کیا جائے گا نہ صرف اس گندے پانی کو ہم صاف کریں گے اس کو نہر کی شکل دیں گے بلکہ اس کو ایک تفریحی مقام میں بھی تبدیل کریں گے تو انشاءاللہ جو ٹائم لائن اس اگریمنٹ میں درست کی جائیں گے اس ٹائم لائن کو سختی کے ساتھ فالو کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اگر میری گزارش ہوگی کہ یہ کام بھی پبلک کوپوریشن کے ساتھ کرنا ہوگا اس کام میں بھی اگر میڈیا اپنا مضبط کردار ادا کرے گی لوگوں کو انکریچ کرے گی کہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے اپنے شہر کو بہتر بنانے کے لیے اپنے محول کو بہتر بنانے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں صحیح معنوں میں ہم اپنے شہر کی اس صوبے کی ملکی سے بہت بہت شکریہ مرزب آرے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کراچی کی صفائی کے حوالے سے جو انیشیٹیو اٹھایا گیا ہے اس میں کس قدر ایمبیشن کیا ہے ایمبیشن تو بہت اچھا ہے قانون بھی بہت اچھا بڑا ہے پلاسٹک بہت بڑا پرابلم ہے کراچی کا اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے لگتا ہے کہ اس دفعہ بڑی سیریس ایفٹ ہونے جارہے ہیں بلکہ لوگ کیا کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں ذرا آپ کو سنواتے ہیں یہ بیک ہے پہلے بھی سمان ہوتا تھا آج سے کوئی 20 سال پہلے شاپنگ بیک چلتے تھے جب بھی لوگ سمان لے کے آتے تھے کھانا بھی کھاتے تھے دودھ بھی آتا تھا برطن لے کر آتے تھے سب کچھ آئے ہیں اگر ہم لوگ خود جو ہے اگر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں بہت اچھا ایک دام ہے مگر اس کے اوپر عمل ہو سکتی سے خالی قانون بنا کے ریلے کر دی ہمارے کاغس کے ہی شاپرز کے اندر وہ لوگ ہم کو سپلائے کرتے ہیں ہم لوگ ان سے دو کہہ ری کر لیتے ہیں بگر یہ چیز آگر ہمارے کراچی کے اندر اپلائے ہو رہی ہے تو میں در کہتے ہیں گوڑ ہے یہ تو لکسال دے چیزیں اور گل آرکھ پہلا رہا ہے پورے کراچی میں بہت اچھا عمل ہے امپلیمنٹ ہو جائے تب کیونکہ ہمارے ہاں پابندی ہر چیز آٹھ دن کے لیے آتی ہے ہر رول آٹھ دن کے لیے آتا ہے جہے نمے دن اس کا کچھ بھی کئی اثر نہیں ہوتا ہے اس ساب کو چیک کونے میں ہوتا ہے وہ ہی زندگی چل رہی ہوتی یہ جیسے چل رہی ہے سوپنگ بیگ پہ پابندی لگانا تو بہت اچھی بات ہے سمجھے نا یہ جو پرابلم آ رہی ہے ساری جگہ جگہ کچران آلے جام یہ وہ اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اگر یہ اپنے اس کے جو آتے ہیں کاغس کے جو بیگ وہ استعمال کریں سمجھے نا اس سے بہتر جب صبح سارت ہم دیکھتے ہیں جب وہ کوئی اچھی چیز کرتے ہیں تو ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے جو سنگورن نے لیا اور جب کچھ گرفتاریہ بھی عمل میں آئی تھی تو انہوں نے ان کو چھوڑ دینا تھا لیکن اٹلیس کیونکہ ہمارے ہاں لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ جی لاتوں کی بوت ہے جو باتوں سے نہیں مانتے تو یہاں پر کوئی نہ کوئی سزا کا تائین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ سزا کا تائین نہیں کریں گے تو پھر لوگ کام بھی نہیں کریں گے یہاں سے ایک گھنڈے کی فلائٹ پر دبائی ہے یہی لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں چھالیا کا جو پیکٹر ہو وہ بھی کچھنے کے ڈبے میں جا کے رکھتے ہیں چھالیا بھی نہیں کھاتے گے اور اسے اگر پان کھائے رہا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ پان کی پیک اپ نہیں پھینک سکیں لیکن کیونکہ وہاں پر لوگوں کو آپ کو باتا ہے شورتیں وہاں پہ کھڑے ہوں گے تو شورتیں پھر آپ سے امپلیمنٹ کروائیں گے اور آپ کو ہی بھی فائن کریں گے تو دو سو درم کو جوانا آن سپورٹ ایزاٹلی تو جب تک وہ چیزیں یہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہوں گے تو یہ جو ہماری بھی عوام ہیں یہ میری آپ سے بھی درخواست ہے تو اسی بھی تھوڑا دا خیال کرو کی ہوگی اپنا شہر خیال کرو کوئی بات نہیں جی یہاں پہ لیلے نے چھوٹا سکتا ہے